موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں تلنگانہ حج کمیٹی کے زیر احتمام خادم الحجاج کے انتخاب کے لیے تین اپریل کو قرآن دازی کانگریس نے لوگ سبھا انتخابات کے لیے سترہ امیدواروں کے ناموں کا کیا اعلان غازہ کے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جاری ہجاری ہلاکتوں کی تعداد تقریباً تینتیس ہزار اور امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگی مذاکرات میں رفعہ حملے کا متبادل پیش کیا اور اب خبروں کی تفصیل شیخ لیاقت حسین ایگزگیٹوی آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے کہا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے رہنمائیانہ خطوط کے مطابق دو سو آزمین حج پر ایک خادم الحجاج کا انتخاب کیا جائے گا اس سے خبل تین سو آزمین پر ایک خادم الحجاج کا انتخاب عمل میں لائیا گیا تھا حج کمیٹی آف انڈیا کے مطابق چہر شمبہ تین اپریل کو تین بجے دو پہر ایگزگیٹوی آفیسر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی یا دین تر واقع دوسری منزل حج حوز نام پرلی میں خادم الحجاج کی قرآن دازی عمل میں لائی جا رہی ہے تفسیر اقبال سپیشل سیکریٹری محکم اخلیتی بہبوت کی نگرانی میں قرآن دازی عمل میں آئے گی اور آٹھ خادم الحجاج کو ویٹنگ لسٹ میں رکھا جائے گا اس سے خبل خادم الحجاج کے لیے ایک سو انیس درخواستیں حاصل کی گئی تھی لڑکی سے چھے چھاڑ پر اعتراض کرنے والے خاندان پر حملہ کیا گیا یہ واقعہ حدر آباد کے نارسنگی پولیس ٹیشن کے حدود میں پیش آیا پولیس ذرائع کے مطابق نملی نگر سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی اتوار کو اپنے گھر کے خریب واقع دکان گئی ہوئی تھی اس وقت سریش اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس نے لڑکی کے ساتھ چھے چھاڑ کی اور اس پر پانی ڈال دیا لڑکی نے اپنے گھر والوں سے اس بات کی شکایت کی جس پر پیر کے دن لڑکی کے ماباپ نوجوانوں سے باتچیت کے لیے پہنچے ان کے درمیان بحث و تقرار ہوئی اور برہم سریش اور اس کے ساتھیوں نے لڑکی کے باپ کے گلے پر تیز دھاردار خنجر سے وار کر دیا اور مداخلت پر لڑکی کی ماں پر بھی حملہ کیا گیا ساتھی لڑکی اور اس کے بھائی پر بھی حملہ کیا گیا زخمیوں کو ہسپٹل منتقل کیا گیا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درچ کرتے ہوئے سریش پراوین اور ان کے تینوں ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے کانگرس نے منگل کو بیہار انترپدیش اڑیسا اور مغربی بنگال میں لوگ سبھائی انتخابات کے لیے اپنے سترہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے کانگرس کے جنرل سیکریٹری کیسی وینو گوپال نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کی سنٹرل الیکشن کمیٹی نے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبھائی انتخابات کے لیے اپنے سترہ امیدواروں کے ناموں کا انتخاب کیا ہے انہوں نے بتایا کہ پارٹی نے جن امیدواروں کے ناموں کا فیصلہ کیا ہے ان کی فہرست اس طرح ہے بیہار کے کشنگنگ سے محمد جاوید کٹھیار سے تاریخ انور بھاگلپور سے عجید شرمہ انترپدیش کے کھاکیناڈا سے ان ایم پلم راجو راجمندری سے جی ردر راجو باپٹلا ایس یو جی ڈی سلیم اڑیسا کے کرنول سے پی جی رامپلی یادو کے نام شامل ہیں بارگڑ ریزرو سے سنجے بھوئی سندرگڑ ریزرو سے جنار دھنڈے ہوری بالینگر سے منوج مشرا کالا ہانڈی سے دروپتی مانجھی نورنگپور ایسٹی سے بھجبل مانجھی کندھمال سے امیر چند نائک بہرامپور سکورا پٹ سے رشمی رنجن پٹ نائک ایسٹی سبتگری سے سبتگری شنکر الکا اور دارجلنگ مغربی بنگال سے ڈاکٹر منیش تمانگ کے نام شامل ہیں مختار انساری کی تائید میں وارس اپ اسٹیٹس لگانے والے اتر پردیش لکھنو ملازم پولیس کے خلاف مہتلی کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے تفصیلات کے مطابق بخشی طالع پولیس ٹیشن سے وابستہ کانسٹیبل محمد فیاض پر الزام ہے کہ انہوں نے مختار انساری کی حمایت میں وارس اپ اسٹیٹس پوسٹ رکھا اسٹیٹس کا سکرین شارٹ سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا کہ یہ پولیس ملازم سے زیادہ انساری گینگ ممبر زیادہ لگتا ہے یو پی پولیس اور ڈی جی پی کو ٹیک کر کے کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ کانسٹیبل کو مہتل کر دیا جائے بعد ازام پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ایک مکتوب روانہ کیا اور ملازم پولیس کی مہتلی کی سفارش کے لیے اجازت طلب کی گئی ڈیپوٹی کمیشنر پولیس نے بتایا کہ انتخابی ذابطہ اخلاق نافذ ہیں اس لیے پولیس براہ راست کاروائی نہیں کر سکتی اس لیے کانسٹیبل فیاس کی مہتلی کے لیے الیکشن کمیشن کو مکتوب روانہ کیا گیا ہے مزید کاروائی الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق کی جائے گی سپریم کورٹ نے منگل کو عام آدمی لیڈر سنجے سنگھ کو دہلی ایکسیس پالیسی گھٹالے سے متعلق منی لارننگ کیس میں زمانہ دے دی ہے جسٹس سنجیو کھرنا دیپانکر دتا اور پی بے ورلے کی بینچ نے سنجے سنگھ کی رہائی کا حکم دیا سنجے سنگھ چھے ماہ سے جیل میں ہے انفوسمنٹ ڈریکٹوریٹ نے کہا کہ اگر عام آدمی لیڈر سنجے سنگھ کو اس کیس میں زمانہ دی جاتی ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہے سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی لیڈر کو ہدایت دی ہے کہ وہ دہلی ایکسیس پالیسی گھٹالے سے منسلک منی لانڈرنگ کیس پر کوئی تفسران نہ کریں سپریم کورٹ نے منگل کو انفوسمنٹ ڈریکٹوریٹ سے پوچھا کہ کیا اسے دہلی ایکسیس پالیسی گھٹالا کیس میں گرفتار عام آدمی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھ کی مزید تحویل کی ضرورت ہے جسٹس سنجیو کھرنا جسٹس دیپانکر دتا اور جسٹس پی بے ورالے کی بینچ نے ایڈی کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈیشنل سالسٹر جنرل اسوی راج اسے کہا کہ وہ ہدایات لیں اور کوٹ کے لنس سیشن میں اسے آگاہ کریں کہ آیا سنگھ کی مزید تحویل کی ضرورت ہے یا نہیں عدالت نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ سنجے سنگھ نے چھ مہ جیل میں گزارے ہیں اتر پردیش کے بارہ بنکی میں ایک بڑا حاصل پیش آیا لکھنو چڑیا گھر میں پکنک منانے گئے سورت گنج کمپوزٹ سکول حرکہ کے بچوں کی بس دیوہ علاقے میں حادثے کا شکار ہو گئی حادثے میں چھ بچے جانبہ ہو گئے جبکہ حادثے میں پچیز بچے شدید زخمی ہوئے ہیں حادثے کی اتلاع ملتے ہی پولیس اور انتظامیہ کیٹی مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر امدادی کاروائیوں میں مصروف ہے پولیس نے زخمیوں کو خریبی ہاسپٹل میں داخل کرایا ہے غور طلب ہو کے تمام زخمی بچوں کو علاج کے لیے زلہ ہاسپٹل لے جایا گیا حادثہ بارہ بنگی کے دیوہ تھانہ علاقے کے سالارپور میں پیش آیا تمام بچے پکنک منانے لکھنو چڑیا گھر گئے تھے یہ سبھی سوردگنج خزبے کے ایک پرائیویٹ سکول کے بچے تھے واپسی کے دوران حادثہ پیش آیا واضح رہے کے تیز رفتار بس سڑک کے کنارے الڑ گئی حادثہ کیسے ہوا ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کئی تھانوں کی پولیس فورس موقع پر پہنچ گئی ساتھی اطلاع ملتے ہی محکمہ تعلیم کے افسران کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو گئے زخمی بچوں کو ایمبلنس کے ذریعے ہاسپٹل منتخل کر دیا گیا ہے غزا کی پٹی پر اسرائیلی جاریہانہ حملوں میں محلوکین کی تعداد بڑھ کر 32,845 ہو گئی ہے غزا کی وزارت سہت نے پیر کی روزی اطلاع دی وزارت نے ایک پریز بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کی کاروائی میں 63 فلسطینی شہید اور چریانوے دگر زخمی ہوئے ہیں وزارت کے مطابق 7 اکٹوبر 2023 کو اسرائیل اور حماس کے درمیان تنازہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 32,845 اور زخمیوں کی تعداد پچھتر ہزار تین سو بیانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ آٹھ ہزار سے زائد فلسطینی ابھی بھی لا پتا ہیں رفا میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائیانیں بمباری کی جس میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد ہلاک ہو گئے دیر البلا کی ایک مسجد پر فضائی حملہ کیا گیا ہے جس میں بچوں بشمول متعدد شہری جانباخ ہوئے ہیں وستی اور مشرقی خان یونس میں گھروں پر گولہ باری کی گئی جس میں متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں غزہ شہر کے زیتون محلے میں گھروں پر فضائی حملے کیے گئے ہیں جس میں تین افراد ہلاک اور چھے زخمی ہوئے مکہ مکرمہ مسجد الحرام کا بے مثال اور دنیا کا سب سے بڑا ساؤن سسٹم پیشہ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کین واصف کی ریپورٹ حرم مکہ میں نسب لا جواب ساؤن سسٹم اپنی کارکردگی اور بڑے نیٹورک کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ساؤن سسٹم مانا جاتا ہے سعودی خبر رسائن جنسی کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں ساؤن سسٹم کو منظم رکھنے کے لیے ایک سو بیس اہلکار کام کرتے ہیں جبکہ آٹھ ہزار لوڈ سپیکر مسجد الحرام اور بیرونی سہنوں کے علاوہ خریبی شہراؤں پر نسب ہیں اس پی اے کے مطابق مسجد الحرام میں عام افراد تک نماز باجمات کی آواز کو پہنچانے کے لیے ساؤن سسٹم کا منظم نیٹورک موجود ہے وہ اہلکار جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ اپنی ذمہ داری بخوبی ادا کرتے ہیں تاکہ ازان اخامت اور نماز میں خیرت کی آواز بغیر کسی خرابی کے لوگوں تک پہنچ سکیں ساؤن سسٹم کو فعال رکھنے اور بغیر کسی خرابی کے آواز کو اس پیکروں تک منتقل کرنے کے لیے انتہائی منظم انداز میں کام کیا جاتا ہے ہر ازان سے چند سکنڈ خبل ساؤن سسٹم کو باخاعدہ چیک کیا جاتا ہے علاوہ آزین سسٹم کے بیک اپ کا بھی تفصیلی معنی کیا جاتا ہے تاکہ اچانک کسی بھی ممکنہ نقص کے سامنے آتے ہی متبادل سسٹم کو فعال کیا جا سکے مسجد الحرام کے ساؤن سسٹم کے نیٹورک پر کام کرنے والے ماہرین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہما وقت سسٹم کو معنی کریں اور بروقت کسی بھی نقص کو دور کریں خیال رہے کہ ماضی میں سادہ لوڈ سپیکر اور مایکرو فون استعمال ہوتا تھا اس وقت ایکولائزر اور ساؤن گرافک کا وجود نہیں ہوتا تھا جس سے آواز کی کوالٹی بھی اتنی امدہ نہیں تھی جتنی کی اب ہے اعلیٰ امریکی اور اسرائیلی حکام نے پیر کے روز ورچیول باتچیت کی اس باتچیت میں امریکہ نے جنوبی غزا کے شہر رفاہ میں اسرائیلیوں کے زیر غور حماس کے خلاف زمینی حملے کے متبادل کو پیش کیا رفاہ میں زمینی کاروائی کی امریکہ انسانی بنیادوں پر مخالفت کرتا آیا ہے جس کی وجہ سے دونوں اتحادیوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے ہیں صدر جو بیڈن اور ان کی انتظامیہ نے کئی مہینوں سے عوامی اور نیجی طور پر اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ شہریوں کی نقل مکانی اور ان کی حفاظت کے خابل اعتبار منصوبے کے بغیر رفاہ میں بڑے پیمانے پر دراندازی سے باز رہے اسرائیلی وزیراعظم بن جمنی دنیاہوں نے اسرار کیا ہے کہ اسرائیلی افواج حماس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس گروپ کی بخیہ بٹالن کو جرسے اکھار پھینکنے کے لیے رفاہ میں فوجی کاروائی ضروری ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ رفاہ میں حماس کی ایک اندازے کے مطابق چار بٹالن جنگجو ایک اشاریہ تین ملین سے زیادہ شہریوں میں منتشر ہیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ڈھائی گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات کو دونوں اطراف نے تعمیری اور نتیجہ خیص خرار دیا ہے واشنگٹن نے اسرائیلیوں کو شہر پر ہر خسم کے حملے سے بچنے کی ترغیب دی ہے وائٹ ہوز نے اس کے بجائے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ شہری اثرات کو محدود کرتے ہوئے ہماس کے رہنماؤں کو مارنے یا پکڑنے کے لیے مزید حدفی کاربائیاں کرے مکہ مکرمہ میں فلاحی تنظیم کی جانب سے پانس لاکھ کلو اضافے خوراک تقسیم پیشہی سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی ریپورٹ ماہ رمضان المبارک میں دعوتوں سٹار ہوتلز اور عام ریسٹورنس میں سینکڑوں ٹن کھانا بچ جاتا ہے اور تلف کر دیا جاتا ہے جبکہ دنیا میں لاکھوں افراد ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے ہیں مکہ شہر میں رمضان میں بے شمار ظاہری نہ آتے ہیں جن کے لیے ہوتلز اور ریسٹورنس میں کھانے تیار ہوتے ہیں اور کافی مقدار میں کھانے بچ بھی جاتے ہیں مکہ مکرمہ کی فلاحی تنظیم اکرام کی جانب سے گزشتہ دو ہفتے کے دوران پانچ لاکھ کلو اضافی خوراک کو تلف ہونے سے بچاتے ہوئے اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا سعودی خبر رسائے ایجنسی اس پی اے سے گفتگو کرتے ہوئے فلاحی تنظیم اکرام کے ڈائریکٹر احمد المطرفی نے بتایا کہ مسجد الحرام کے اطراف میں فائیسٹار ہوتلز اور کیٹرنگ سرویسز کے تیار کردہ کھانوں کو تلف کرنے سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں تنظیم کی ٹیمیں ان ہوتلوں کا دورہ کرتی ہیں جہاں سے وہ اضافی خوراک کو پیک کر کے انہیں مخصوص پیکنگ میں محفوظ کرنے کے بعد ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ڈائریکٹر فلاحی تنظیم کا مزید کہنا تھا کہ ہوتلز میں تیار ہونے والی مختلف نویت کی خوراک جن میں خوشک افتاری فروٹ بیکری ایٹمز فاسٹ فوڈ اور دگر کھانے ہوتے ہیں انہیں طبی زوابیت کے مطابق پیک کیا جاتا ہے خوراک کو مخصوص پیکٹس میں محفوظ کرنے کے بعد انہیں مکہ مکرمہ میں رہنے والے ضرورت مند خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے واضح رہے کہ خوراک کو تلف ہونے سے بچانے کے لیے مکہ مکرمہ میں کام کرنے والی فلاحی تنظیم کے مثالی قوموں پر اسے بہترین تنظیم کا آوارڈ بھی جاری کیا گیا ہے فلاحی تنظیم کی جانب سے مخصوص گاڑیاں فراہم کی جاتی ہیں دن کا درجہ حرارت رکھی جانے والے خوراک کے مطابق ہوتا ہے جس سے کھانا خراب ہونے سے محفوظ رہتا ہے اور بہترین حالت میں ضرورت مندوں تک پہنچ جاتا ہے استمبول کے ایک نائٹ کلب میں تزجن و آرائش کے دوران آگ لگنے کی وجہ سے انتیس افراد حلاق اور دگر افراد بری طرح زخمی ہو گئے سرکاری نیوز ایجنسی انادوالو کی رپورٹ کے مطابق کئی افراد کو پوستاج کے لیے حراست میں بھی لیا گیا ہے حادثے میں کم از کم آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ساتھ کی حالت تشویشناک ہے گورنر کے دفتر نے بتایا کہ فائر فیٹرز نے اکتیس گاڑیوں اور چھے آسی اہلکاروں کے ساتھ آگ پر خبو پا لیا اور اسے بجھا دیا گیا استمبول کے گورنر داؤد گل نے جاؤ وخو پر صحافیوں کو بتایا کہ آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ متاثرین تزجن و آرائش کے کام میں ملویز تھے وزیر انصاف نے کہا کہ حکام نے پانچ افراد کو اس سلسلے میں پوستاج کے لیے ہراست میں لیا جن میں کلپ کے مینجر ستزین و آرائش کی انچاج بھی شامل ہیں آگ لگنے کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے اور ماہرین اس کا پتا لگانے کے لیے جائے وخو پر کام کر رہے ہیں جس نائٹ کلپ میں آگ لگی وہ رہائشی علاقہ گائر ٹیپ ڈسٹک میں واقع سولہ منزلہ عمارت کے گرانڈ فلور پر واقع ہے امبیٹ کر اردونیوس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرقیوں پر ایک نظر تلنگانہ حج کمیٹی کے زیر احتمام خادم الحجاج کے انتخاب کے لیے تین اپریل کو قرآن دازی کانگریس نے لوگ سبھا انتخابات کے لیے سترہ امیدواروں کے ناموں کا کیا اعلان غزہ کے نہت فلسطینیوں پر اسرائیلی جاری ہجاری ہلاکتوں کی تعداد تقریبا تین تیس ہزار اور امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگی مذاکرات میں رفعہ حملے کا متبادل پیش کیا اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردونیوس یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ